جی کچھ مزید رہ گیا کیا انویسٹیگیٹ کرنے کو میں نے تمہیں کتنی بات سمجھایا ہے مجھ سے اس لہجے میں بات مت کیا کروں سوری نہیں ہوتا مجھ سے برداس کہ ایک ماں جس سے زیادہ اپنی اولاد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ اپنی بے قصور اولاد کو گنے گار سمجھئے بیٹا اگر تم واقعی بے قصور ہو تو سمجھ لو کہ تمہاری ماں تمہیں سزائر کاٹنے نہیں دے گی یہ وعدہ ہے میرا تم سے بہت مسکرتا ہوں میں آپ کو میں بھی بہت مسکر رہی ہوں باتا گھر کی ہر چیز مجھے کاٹنے کو دورتی ہے تمہارے بغیر کاش بھائی کے پاس بھی آپ جیسا دل ہوتا چھوڑو یہ بتاؤ ٹینہ کون ہے ٹینہ دوست ہے میری کئی بار کہہ چکی آپ سے ملنا چاہتی ہے لیکن میں نے اسے منع کر دیا آئی تھی وہ گھر لیکن مجھ سے ملاقات نہیں سکی میں ملنا چاہ رہی ہوں اسے مجھے لگتا ہے وہ ارشپا کے بارے میں کچھ ایسا جانتی ہے جو ہم نہیں جانتے فیر میں تو سب جانتا ہوں لیکن میں کسی نئے توفان کو آوان ہی دینا چاہتا ٹھیک ہے مام میں اسے آپ کا نمبر دے دوں گا وہ آپ سے کونٹاکٹ کود ہی کر لیں گی لیکن ایک بات اسے ضرور سمجھا دوں گا کہ اس گھر میں کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا میں یقین کروں گی آپ آپ نے تو ایک ڈرائیور کی بات پر میرے خلاف یقین کر لیا تھا مام لیکن میری تو ڈرائیور سے بات بھی نہیں ہوئی تھی ڈریکٹلی مجھے تو سادہان نے بتایا تھا ذرا سب ہی ان کو میرا حساس ہوتا تو وہ کبھی بھی اس ڈرائیور کی بات پر یقین نہیں کرتے بلکہ اسے یہ حساس دلاتے ہیں کہ وہ کسی ایرے غیرے کی بات پر اپنے بھائی کے خلاف کبھی یقین نہیں کریں مگر نہیں وہ ایسا کیوں کریں اور آپ نے بھی نہیں پوچھا ڈرائیور سے مان لیا جو کچھ بھی اس نے کہہ دیا آپ کو میں کیا پوچھتی اس سے اور میں گھر کے ملازموں سے ایسی بات پر تحقیق کرنا شروع ہو جاؤں جس پر میرا دل خود نہیں مانتا اگر آپ کو یقین تھا کہ ڈرائیور چھوٹ بول رہا ہے تو اگلے ہی لمحے آپ کو اسے گھر سے نکال دینا چاہیے تھا تاکہ علشبہ کو بھی اندازہ ہو جاتا کہ اس کی سازشیں اسی طرح ناکام ہوتی رہیں گے ہم ٹھیک کہہ رہو تم یہی کرنا چاہیے تھا اپنے خیال رکھو بیٹھا اپنے خیال رکھو بیٹھا بیٹھا بائی بائی